بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہے عیسیٰ نکوی نکوی صاحب میاں نواشی پاکستان میں تھے تو ہر دفعہ یہی اتراز کر رہے تھے کہ میرے لیے لوگ نہیں نکلے اس کے لیے کیوں نکلتے ہیں پاکستان کے ہر انڈیپینڈنٹ اوبزرور نے اور ایون پرو نون لیگ اوبزرور نے پرو نون لیگ صحافی نے اس بات کا اقرار بے شمار مرتبہ کیا کہ پاکستان کی تاریخ کے نون ہسٹری کے سب سے بڑے جلسے جو ہیں وہ آٹھ مارچ دو ہزار بائیس کے بعد بلکہ ستائیس مارچ آن ورڈ عمران خان نے کیا اور ہر جلسہ ہر جلسہ ایسا ہوتا رہا ہے جو پہلے سے بڑھ کر ہوتا رہا ہے تو میہا صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ان کے لیے جو لوگ باہر نکلیں گے تو میہا صاحب جو ہے وہ پتہ نہیں کون سے گولے پہ رہتے ہیں وہ پیکے مووی تھی نا اس میں وہ کسی اور گولے سے آیا تھا تو میہا صاحب کسی اور گولے سے آئے نہیں ہے یا تو کہ ان کو نہیں پتا چل رہا کہ یہی اندازے اور اشاریہ تھے نا جس میں آٹھ فروری کو مس کلکولیٹ کر کے بیٹھے ہوئے تھے ہم تو کہہ رہے تھے اپنی ہر ویڈیو میں کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو جو چیز نظر آ رہی ہے یہ تو کھا پی جائے گی پیٹی آئی اور پھر وہی ہوا ایونچولی اور جو میہا صاحب بات کر رہے ہیں بھئی پاکستان کی تاریخ یعنی کیا کیا متس تھی لوگ گرمی میں باہر نہیں نکلتے لوگ رات کو باہر نہیں نکلتے لوگ نبزان میں باہر نہیں نکلتے لوگ جو ہیں وہ برسات میں باہر نہیں نکلتے وہ تو ہر وقت باہر نکلے وہ سردی میں بھی باہر نکلے جون میں جلسے کر دیئے ہر مہینے میں ہر قسم کے موسم میں جلسہ ہوا اور پاکستان کی تاریخ کے تاریخ ساز تاریخ توڑ جلسے ہوئے تو میہا صاحب یہ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں اور اگر ان کے لیے لوگ نہیں نکلیں گے بہت سارے لوگ یہ بھی تفسرے کر رہے ہیں کہ پانچ ہزار بند آئے گا دس ہزار بند آئے گا پھر آپ اٹکپول کیوں بند کرتے ہیں پھر آپ کنٹینر کیوں لگا رہے ہیں پھر آپ پورے پنجاب کو لوک ڈاؤن کرنے کی کیوں بات کر رہے ہیں سموگ کا پری ٹیکسٹ سامنے رکھ کے اگر انہوں نے بندے نہیں آنے ہیں ان کے تو ان کو ایکسپوز ہونے دیں اس سے تو ان کو یہ موقع مل جائے گا کہ ابھی تو یہ کراؤڈ آیا اگر یہ بابندیاں اور یہ کریک ڈاؤن اور یہ گرفتاریاں اور یہ سارا معاملہ نہ ہوتا تو سوچیں گے کتنی خلقت آتی صحیح تو یہ تو مجھے نہیں سمجھائی کہ میہا صاحب نے کیسے بات کی آگے سنیں کوئی انہوں نے کوئی پبلک کی ویلفیر کا کوئی کام کیا ہو یا کوئی ایسی چیز بتائیں جس میں وہ فخر کے اترسات کیا سکیں کہ میں نے پاکستان کے لیے کیا ہے یا کوئی اور نے تو کہیں جی میں نے پاکستان کے لیے موٹر میں بنائی ہے پاکستان کے لیے میں نے یہ کوئی سی پیک میں لے کے آیا ہوں یہ پاکستان کے لیے میں نے پجھلی کے کارخارے لگائے ہیں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا ہے بتائیں نا امران خان صاحب بتائیں کچھ تو بتائیں نا قوم کو کس لی قوم ان کے کس کارنامے پر باہر نکلیں ان کی کارگردی کے دل صفر ہے اور بلکہ انہوں نے تو اپنا جو ہے وہ عدلیہ کے ساتھ اس زمانے کے جس کے ساتھ ساتھ باز کر کے وزیراعظم کو ایک وزیراعظم کو جس کا نام وعد نواز شریف ہے اس نے اس کو اپنا ڈسکوالیفائی کرایا ہے اور پھر ساکر نصار جیسے لوگوں سے ملکے ساری زندگی کے لیے ڈسکوالیفائی کر رہا ہے آج وہ کس بات کا تحانہ دیتے ہیں ہم سب لوگوں کو دیموکرسی کو خراب کرنے والے عمران خان ہیں یہ واقعی یہ بہی بات ہے کہ آپ پتہ نہیں کس سیارے سے آئے ہوئے ہیں کہ آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے اور آپ کا اتنا کمپلیٹ ڈسکنیکٹ ہے آپ کبھی جائیں آپ کو بھی سڑک پہ جائیں اپنے ہلکے میں جائیں گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے جو فکسٹ میچ ہوتا ہے نا پانچ چھ سات بندے بلا کے ایک بندہ آگے کہتا ہے کہ بیان صاحب میری جانبی قربان ظاہر ہے کہ ہر سیاسی قائد کے اس طرح کے ورکرز ہوتے ہیں میں بات کر رہا ہوں جنرل پبلک میں جا کر دیکھیں کہ اس وقت لوگ کس طرح دہائیاں دے رہے ہیں اور ان کو احساس ہی نہیں ہے یہ لندن میں جناب لوی پیتون کے اسیسریز ورساچی گوچی ارمانی وہ پہن کے جناب ان کو سمجھ نہیں آتی کہ عام عوام عام بندہ جو ہے وہ اس وقت خاص طور پر مسلم لیگ نون بطور حکمران جماعت ان کے لیے کیا نظریات کیا خیالات رکھتا ہے آگے سنیں دیکھ سنانے کی بات کر رہے ہیں خوچ سے ڈیل کی بھی خواہش کائدار کر رہے ہیں خدا خدا کر کے پاکستان کی اکانومی کو اب شباسری ساں ماشاءاللہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی اقومت ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جس کے نتائج میں سامنے آ رہے ہیں پاکستان کے اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں اور پاکستان ماشاءاللہ اپنی مشکل صورتحال سے نکل کے آسانی کی طرف آ رہا ہے اس پہ اب خلل ڈالنے کی پوششیں جاری ہیں ان کی اور آپ نے پہلے آپ نے دیکھا کہ آج سے دو چاند دو تین سال پہلے انہوں نے کون سا ڈراما رچھایا تھا اور وہ خط کے حوالے سے تو مجھے بتائیں کہ انہوں نے پاکستان کچھ سوائے نقصان پہنچانے کے یا پاکستان کی ساکھ کو خراب کرنے کے اور کیا کام کیا اور میرے خیال ہے کہ ان سب چیزوں کون کو پہلے حساب دینا چاہیے کال دینے سے پہلے اور اگر سمجھیں کہ میں نے قوم کے لیے کو خدمت کی ہے اس خدمت کا حوالہ دے کہ پھر قوم کو گیاں چھریا پا یہ سب ٹرمپ سے بھی امیدیں ظاہر کی جاری ہیں پیٹی اے کے طرف سے کہ ٹرمپ شاید نکلوائیں گے خان صاحب کو جیل سے انہی باتوں کا جواب دینا ہم تو کچھ کر کے بھی کچھ نہیں جتاتے ہم تو کچھ نہیں جتاتے ہم نے اعلیٰ کے فضل کرم سے جو پاکستان کے خدمت کی ہے اس کو فرض سمجھ کے کیا ہے تصیب احسان نہیں کیا نہ جتانے کی ضرورت ہے آنے میاں صاحب آج میاں صاحب کہہ رہے کہ نہیں جتاتے میاں صاحب نے بھی اپنے کریڈٹ پر کوئی چیز نہیں میاں صاحب کے جلسے میں چالیس منٹ گفتگو کے دوران کم از کم پچیس منٹ موٹر وے پر سرف ہوتے ہیں اور باقی ایٹ میں دماغ ہوتے ہیں اب اگلی ہاں اگلی ویڈیو آجیں دو منٹ انیس سیکنڈ اور سنیں میاں صاحب نے اور کیا گیان تقشیم کیا اب بھی اور بھی سننا ہے خان صاحب کی باتوں کی مجھے سمجھ نہیں آتی انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا باجوا کے ساتھ باجوا کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف کیا کچھ نہیں کیا باجوا کے جو سب کے دی جی آئیس آئی تھے جنرل فیلس ان کے ساتھ مل کر کیا کچھ نہیں کیا ہمارے خلاف اور میں نے خلق بھترین اگر کوئی ظلم برداشت کیے تو ہم نے کیے اچھا یہ بہت بڑی احسان فراموشی ہے یہ بات سے میں اگری کرتا ہوں کہ عمران خان نے ان کے ساتھ مل کر اٹیمٹ کیا کہ پاکستان کے جس منڈیٹ کے اوپر کرپشن کے اور اس کے اوپر ان کو ووٹ ملا تھا وہ ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں مسئلہ یہ ہے کہ میاں صاحب احسان فراموشی یہ کر رہے ہیں کہ اس سارے معاملے میں وہ نہ ہونے دینے کے جو لوگ ذمہ دار تھے ان کو جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو میاں صاحب کو ان کا احسان مند ہونا چاہیے یہ بات اب تو تقریبا ہر ہی یعنی کہ پیٹی آئی کی طرف سے پیپلز پارٹی کی طرف سے نون لیگ کی طرف سے میاں صاحب کی کچن کابینہ کی طرف سے ہر بندے کی طرف سے تصدیق ہو گئی کہ جو ان کی طرف ٹھنڈی ہوا کی جھونکہ آتا تھا نا وہ اسی کھڑکی سے آتا تھا جن دو صاحبان کو یہ ماتون کر رہے ہیں جن کے خلاف یہ بات کر رہے ہیں ان کو ویلنگ ڈیلنگ کرنا ان کو باہر بھیجنا ان کو پنجاب حکومت آفر کرنا اگلے سٹیپ پہ مرکز میں حکومت آفر کرنا ان کی واپسی کو فسیلیٹیٹ کرنا ان کی نو کانفیڈنس موشن کو فسیلیٹیٹ کرنا یہ سب کچھ تو ان صاحبان نے کیا تھا بلکل تو میاں صاحب شکوا کس بات کا کر رہے ہیں حیران کن آگے چلیں جی مہم اندازہ کریں میں تین دور پاکستان کا فضلیات ہو رہے چکا ہوں مجھے چہل میں اطلاع ملتی کہ تمہاری بیوی فوت ہو گئی ہے this is one point which i agree with human angle کے اوپر جو بات ہے نا یہ میاں صاحب کا ایک personal tragedy ہے جس سے وہ گزرے ہیں and i think this shouldn't have happened it left a bad taste اور اب آج بھی جب ہم دیکھتے ہیں اگرچہ اس بات کو جواز بنا کر مطلب جو کچھ noon league کے پی ڈی ایم سیزن 1 میں اور پی ڈی ایم سیزن 2 میں اب تک ہوا ہے نا ان کے اوپر جو جو جواز ہے نا گھسا پٹا وہ یہی دیا جاتا ہے کہ مریم نواز کا دروازہ توڑا تھا پھر آپ decide کر کے ایک دفعہ بتا دیں کہ مریم نواز صاحبہ کا جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا صحیح دروازہ توڑا تھا آپ ہمیں صرف بتا دیں کہ جواب میں کتنے دروازے توڑیں گے تو بدلے کی آگ تھنڈی ہوگی صحیح دروازے تو ٹوٹ رہے ہیں نا جب سے آپ آئے ہیں ابھی تک ٹوٹ رہے ہیں تو وہ صرف یہ بتا دیں کہ وہ جو ایک غلطی ہوئی تھی جو غلط تھا جو condemnable تھا آپ اس کو بھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں فریال تالپور کی جو گرفتاری ہے اس کو جواز بناتی ہے پیپلز پارٹی نون لیگ اس واقعے کو اور مریم نواز کا دروازہ توڑنے کے واقعے کو ان دو واقعات کو جواز بناتی ہے لیکن کیا اس جواز کے تحت آپ اگلے کتنے سال کتنے لوگوں کے کتنے دروازے یا کیا کچھ کریں گے دو غلط مل کر ایک صحیح بھی نہیں منا سکتے ہیں آگے سنے جی میں نے میں نے کہا عدالتوں کو کہ میری بیجو بیمار ہیں میرے جانے دیں میں ان کی مزاج سپورٹ سیکھ لیے جانا چاہتا ہوں پھر میں واپس آ جاؤں گا آپ میرا مقدمہ جاری رکھیں لیکن کس نے میری بات نہیں سنی کس نے نہیں سنی اور آگے بتانے کے لیے کہ جی آپ کی بیگم کچھ دنوں کے بعد کہ بیگم فوت ہو گئی ہے اور آپ پیرول پہ آپ جا سکتے ہیں مجھے آپ پیرول کی درخواست ملکہ مجھے کوئی پیرول کی درخواست دینے کی ضرورت میں نہیں دوں گا زبردستی انہوں نے مجھے تین چار دنوں کے لیے وہاں سے پیرول پہ چھوڑا آپ مجھے بتائیں کہ یہ اس طرح کی جو غم برداشت دکھ یہ غم اور دکھ یہ کوئی برداشت کر دے کے قابل ہیں اور پھر تانہ دینا دوسروں کو کس بات کا تانہ آج وہ دے رہے ہیں کس بات کا ہم تو بترین دکھ سے ہیں اور غالب ہمیں نہ چھیڑ کے پھر جوش عشق سے غالب ہمیں نہ چھیڑ کے پھر جوش عشق سے بیٹے تحیہ توفاں کیے ہوئے بیٹے ہم تحیہ توفاں کیے ہوئے بیٹے ہیں ہم تحیہ توفاں کیے ہوئے ہم سے کیا پوچھتے گا خان ساب پہ ترس جاتے ہے جی صالب میں ہے وہ جیل کے اندر ہے بس لگ بگ یہ وہ ہیں جو گفتگو میاں صاحب نے کیا اور شہر شہر میاں صاحب وہ اکبر اللہ بادی کا بھی آپ کو یاد ہے نا ایک مرتبہ جی پھنس گیا تھا وہ تقریر لندن سے کہا رہے تھے انہوں نے کہا کہ اکبر اللہ بادی نے کیا خوب کہا ہے کیا کہا ہے پھر پوچھا میاں صاحب جو میڈیا ٹاکس کر رہے ہیں جو گفتگو کر رہے ہیں وہاں پہ ان کو یہاں پہ آگے پاکستان میں میڈیا کے ساتھ انٹرویو دینے چاہیے تو سارا میڈیا ان کا اپنے ہی ہے نہیں آپ چلیں اپنے میڈیا کو یہ تیگ کر لیں نا بھئی دیکھیں کوئی بندہ سوال کر رہا ہو میاں صاحب سے کوئی دو چار چوڑویں چوڑویں قسم کے سوال ہیں جو کرنے بنتے ہیں وہ تو ذرا میاں صاحب سے کرے اس کا جواب تو میاں صاحب سے لے کہ وہ بالکنی پہ کیسے پہنچے تھے وہ وکٹری سپیچ کرنے کے لیے لکھوا کے یعنی ایسا کیا ان کو یقین تھا کہ وہ چھتری لے کے پہنچ گئے تھے کہ بارش آئے گی آئے گی اور پھر بارش نہیں آئی اور پھر میاں صاحب جو ہے وہ پریشان ہو کے وہ چلے گئے اس رات کیا ہوا تھا اس رات کی کہانی ہمیں سچ بتاتے ہیں اور بھی بہت سے کہانی ہیں جو ان کو سنانی چاہیے سنانے کے لیے تو بہت ساری باتیں ہیں نا پس کیسے آئے ناہلی کیسے ختم ہوئی کیسز کیسے ختم ہوئی یہ سارا کچھ ہے بارال دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ جو آسان آسان بالز ہیں اس کے اوپر بھی میاں صاحب کو جو آسان گیندے کرائی جا رہی ہیں وہ اوور کانفیڈنسز آئی رہے ہیں کہ سوالات پہلے سے معلوم ہے لیکن میاں صاحب ایک فکسٹ انٹرویو لاہور میں لینڈ کر کے اسلامباد میں لینڈ کر کے یہ ضرور ثابت کرنا چاہیے میرے خیال میں کہ یہ باتیں بنی ہوئی ہیں کہ یہ باتیں بنی ہوئی ہیں میاں صاحب کو کم از کم اس چوبیس تاریخ کی کال کے حوالے سے کوئی خدشہ نہیں ہے زہر میں صحیح بہت شکریہ اس سانک پی آپ کے تجزیہ کا کمیٹ سوافر میں ضرور بتائی ہے یہ وڈیو آپ کو کیسی لگی اجازت دیجئے اللہ حافظ